اس وقت آپ جو رو پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسی آئی رویے بدل جائیں گے خدا وند آپ کو برکتے ہیں سو چیلرن آر یو سٹینٹ اور ابھی ہم اس کے تعلق سے دیکھیں گے کہ ہم کیسے ان کی خدا میں تربیت کر سکتے ہیں بردہ پوائنٹ ایس دی آر یو سٹینٹ الٹی میٹلی وہ ماں کی سٹینٹ ہیں وہ باپ کی سٹینٹ ہیں وہ چیرٹس کی سٹینٹ ہیں وہ خدا کے کام کی سٹینٹ ہیں ہاں جی پانچویں ایت پڑیں گے خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتے کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے کن سے تیروں سے صرف بچوں سے نہیں بھرا ہوا بلکہ ایسے بچوں سے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں تیروں سے بھرا ہوا ہے لکڑیوں سے نہیں بھرا ہوا جن کا ترکش بلکہ تیروں سے بھرا ہوا ہے سو لانس تنگ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھرا ہوا ہے کتنے بچے ہونے چاہیے تو آیت پڑھنے سے ایسا ہمیں لگتا ہے کہ خدا لارجر فیملیز کو سپورٹ کرتا ہے خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہوا ہے لیکن بھرے ہونے کا کیا مطلب ہے کتنے کو ہم بھرا ہوا کہہ سکتے ہیں کتنے کو ہم کام بھرا ہوا کہہ سکتے ہیں اور کتنے کو ہم خالی کہہ سکتے ہیں اس میں بائبل کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے جیسے لمبے بال جو ہیں کتنے بالوں کو ہم لمبا کہیں گے ہم نے لانس تنگ بھی ڈسکس کیا ایک ان جو لمبے ہیں وہ بھی لمبے ہیں جو دونچ لمبے ہیں وہ بھی لمبے ہیں جو نیچے کی طرف چین جا رہے ہیں جو اوپر کی طرف لڑکے کر لیتے ہیں وہ بھی لمبے ہیں تو بال تو ہر طرح لمبے ہیں اسی طرح سے جیسے جوتیوں کے ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں ترکش کے بھی ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں اور کچھ ترکش ایسے تھے جن میں چھے تین رکھے جاتے تھے کچھ میں تین رکھے جاتے تھے کچھ میں بارہ رکھے جاتے تھے سو گرچہ خدا لارجر فیملیز کو سپورٹ کرتا ہے ان کے حق میں بھی ہے ان کے لیے بھرکت چاہتا ہے لیکن بائبل کی بہت سی فیملیز شارٹر فیملیز بھی تھی جیسے ابراہم اور سارا کی جو فیملی ہے ان کی کتنی اولاد تھی اونی ون چائز آئیزک آئیزک کتنے بچے تھے دو بچے تھے سو ضروری نہیں ہے کہ زیادہ بچے خدا کی بلیسنگ ہے یا کم بچے ہونے کا مطلب ہے بلیسنگ نہیں ہے کم ہے یا زیادہ ہے اصل چیز یہ ہے بلیسنگ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا پرس بچے بنایں اور جب وہ بڑے ہوں تو وہ اپنے پیرنٹس کو بھی سرف کریں اور وہ اپنے خدا مند کو بھی سرف کریں کسی بھی ایک فیملی کی سب سے بڑی ٹیسٹمن یہ ہے ایک ماں کی اور ایک باگ کی یا پیرنٹس کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ان کے بچے نجات کی آفتہ ہیں یہ دفعہ ہم یہ گواہییں دیتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ خدا نے میری نوکری بحال کر دی خدا نے مجھے جاب دے دی خدا نے میری مدد کر دی خدا نے مجھے شفاہ دے دی یہ جب جب ہے لیکن جو آپ کے فیملی کی بہترین ٹیسٹمنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے سارے بچے نجات کی آفتہ ہیں میرے سارے بچے روالکدس سے معمور ہیں میرے سارے بچوں نے پانی کا وقتشمہ لیا ہے اور چرچ میں خدا کو سرف کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خادم ہے بلکہ وہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں چرچ میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں چرچ کے لیے وہ کرتے ہیں یہ آپ کی بہترین ٹیسٹمنی ہے اور اس میں دو چیزیں شامل ہیں نمبر ون اس میں ایک اگلی نسل شامل ہے ایک اگلی نسل خدا کے ساتھ چل رہی ہے اور دوسری چیز جو اس میں شامل ہے ٹیسٹمنی میں وہ وہ کیا ہے عبدیت ایٹرنٹی جو آپ کے بچوں کی زنگیوں میں داخل ہو گئی ہے سو چیلرن آر یو سٹینٹ تیر جو ہیں خوش نصیب ہے وہ آدمی جن کا ترکش ان سے تیروں سے بھرا ہوا ہے سو اگر چھے بچے ہیں سپوز کسی کے اور وہ سارے خدا سے دور ہیں تو ان کا ترکش خالی ہے خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے سارے بچے اس کے ساتھ چرچ میں جاتے ہیں جس کی فیملی اس کے ساتھ چرچ میں ہیں جس کے بیوی بچے اس کے ساتھ چرچ میں ہیں جس کے شہر اس کے ساتھ چرچ میں ہیں اور وہ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں خدا سے محبت کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں جو برکت ہے وہ بیش بہا ہے فیملی کی بلیسنگ فیملی بلیسنگ سونے اور چاندی سے بڑھ کر ہے اور ایک بچہ یہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ گالڈی ہو اور اس کو ٹائم دے بجائے اس کے کہ وہ کسی وی پی کا ایکزیکٹیو اور بی ایم ڈبلی اس کے پاس ہو اس سے زیادہ بچے اس بات کو پریفر کرے گا کہ اس کا جو باپ ہے وہ خدا پرست ہو اور اس کو ٹائم دینے والا ہو اور اسے پیار کرنے والا ہو اگر آپ کی فیملی لائف کامیاب ہے تو آپ اپنی زندگی کے ہر ایریا میں کامیاب ہوں گے اپنی خاندانی زندگی میں محنت کریں آپ سٹڈیز میں کامیاب ہوں گے جوب میں کامیاب ہوں گے بزنس میں کامیاب ہوں گے اور مخالفوں کا سامنا کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے جب آپ کی فیملی لائف کامیاب ہوگی آپ ہر جگہ پہ کامیاب ہوں گے جب آپ فیملی لائف میں خوش ہوں گے آپ ہر جگہ پہ خوش ہوں گے آپ مسیبت میں بھی خوش ہوں گے آپ آزمائشوں میں بھی خوش ہوں گے جو شخص اپنے خاندان میں خوش ہے اپنی فیملی میں خوش ہے وہ ہر جگہ خوش ہوگا جو اپنے خداون میں خوش ہے وہ ہر جگہ پہ خوش ہوگا اور اس لیے پاول کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں ہمیشہ خوش رہوں نمبر فور بچے فیملی کی امید ہے آپ کے جانے کے بعد آپ کا جو نام ہے وہ آپ کے بچے کیری کریں گے چاہے وہ آپ کے فیزیکل اولاد ہے یا آپ کے سپرچل اولاد ہے وہ اس کو کیری کرے گی تیسرا پوائنٹ تھا اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کون سے بچے جو خدا میں ہیں سوائیم پڑھیں ضبور ایک سو اٹھائیس اس کی تیسری اور چوتھی آئے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانت ہوگی اور تیری اولاد تیرے دستر خان پر زیتون کے پودوں کی مانت سو سامسٹ ہمیں دو باتیں یہاں پہ بتا رہے ہیں گالڈی وائف اور گالڈی چلڈن سو ضبور نویس یہ فرماتے ہیں کہ تیری بیوی کونسی بیوی جو خدا پرستہ ہے جو خدا میں ہے نیکوکار بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانت ہوگی سو ایک بیوی کی اگزامپل یہاں پہ دی گئی اور ایک اولاد کے تعلق سے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ تیری اولاد تیری خدا پرست اولاد تیرے دستر خان پر زیتون کے پودوں کی مانت ہوگی جیسے تیرے ڈائننگ ٹیبل پہ زیتون کے پودے لگا دیے گئے ہیں ایسے اس کو سیمبلائز کیا گیا ہے اولاد کے ساتھ سو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانت ہوگی سو وائن بیوی کو جسے یہاں پہ تشبیح دی گئی یہ انگور کے ساتھ یہ انگور کے پودے کے ساتھ تشبیح دی گئی دس مینز کہ اگر کسی فیملی میں جو بیوی ہے وہ خدا پرست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے ایک انگور کا پودہ ہے انگور کا درخت ہے پیلستائن میں جو انگور کے پودے ہیں وہ بیلوں کی طرح نہیں ہوتے وہ درختوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کا یہ کلچر تھا کہ وہ اپنے گھر کے سہن میں دیوار کے اندر بانڈری وال جو ہے اور دیوار کے باہر وہ انگور کو کاش کرتے تھے انگور کے پودے لگاتے تھے اور اس کا پرپس یہ تھا نمبر وان کہ ان کے گھر کے لیے شیڈ پروائیڈ ہو جو انگور کے پتے ہیں وہ جب سامرز آتی ہیں تو وہ اس کے لیے شیڈ ہو سو ایک جو خدا پرست بیوی ہے یہ ماں ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے شیڈ کا رول ادا کرتی ہے سائے کا رول ادا کرتی ہے پتوں کا رول ادا کرتی ہے اور جب فیملی دھوم میں سے گزرتی ہے کرائیسیس میں سے گزرتی ہے بچے ہیں یا شہر ہیں جب وہ پرویلنز میں سے گزرتے ہیں تو ان کی ماں اور شہر کی جو گالڈی وائف ہے اس کے لیے ایسے ہیں جیسے وہ اس کے لیے شیڈ پروائیڈ کر رہی ہے کول پروائیڈ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگور کی بیلے ہیں وہ گھر کو خوبصورتی فرام کرتی ہیں گرین گری پودے اور خاص طور پر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں میوہ دار تاک سو کسی سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ بیوی کو گالڈی وائف جو ہے وہ اپنے ہزبن کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے شیڈ ہے شیڈ نہیں ہے سب کو کارتی نہیں پھیرتی ہے بلکہ کیا ہے شیڈ ہے سایہ ہے تاکہ اس کے نیچے اس کے جو بچے ہیں اس کا جو ہزبنٹ ہے گرین چیلڈرن ہے وہ اس شیڈ کے اندر اس لائف کو فیملی لائف کو انجوائی کر سکیں اور سیکل نہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پودے ہیں یہ انگور کی بیل ہے وہ گھر کو خوبصورت بناتی ہے سو گالڈی وائف is the beauty of the home ایک مسیحی خاندان کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک روحانی ماں ہے روحانی بیوی ہے خدا پرست بیوی ہے جو اس طرح کی گالڈیس نہیں ہے جس کا ذکر امثال سات باپ اس کی یارہ آیت میں کیا گیا ہے آپ اسے گھر میں پڑھ سکتے ہیں what is written over there so مسیحی میریج کو ایک آئیڈیل میریج ہونا چاہیے مسیحی جو ازدواجی زندگی ہے شادی کا جو رشتہ ہے فیملی لائف ہے اس کو آئیڈیل ہونا چاہیے اور مسیحی شادی کا پرپس یہ نہیں کہ اسے جسٹ انڈیور کیا جائے یعنی صرف بامسکل قائم رکھا جا رہا ہے کبھی یہ مسئلہ ہو گیا کبھی یہ پرابلم ہو گیا یار یہ پیچ اپ کیا جا رہا ہے پاسٹس کو بلایا جا رہا ہے فلان چیز ہو رہی ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے میریج جو کرسچن میریج ہے اس کا یہ پرپس نہیں ہے یا وہ اس طور سے اس کو آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ محض انڈیور کر رہے ہیں بس گزار رہے ہیں شادی ہو گئی ہے ان ٹائم دے گزارنے گزارنا یہ کرسچن میریج نہیں ہونی چاہیے بلکہ بائیبل کی مطابق it must grow میریج must grow a christian marriage must grow it must become better it must become happier and it must become enjoyable christian marriage کو grow کرنا چاہیے christian life کو grow کرنا چاہیے مسیحی جو اس دواجی زندگی ہے اسے ہر سال بہتر سے بہتر ہوتے چلے جانا چاہیے it should be more attractive more enjoyable over the years so if a person is happy at home he is happy everywhere اگر ایک شہر یا بیوی یا بچے اپنے گھر میں خوش ہیں satisfied ہیں تو وہ ہر جگہ پہ خوش ہوں گے دوسری example یہاں پہ دی گئی ہے تیسری آیت میں وہ بچوں کی تعلق سے ہیں اور تیری اولاد تیرے دستر خان پر زتون کے پودوں کی معلت ہو جیسے زتون کے پودے تیرے ٹیبل پہ لگا دیئے گئے ہیں رکھ دیئے گئے ہیں growing plants ایسے تیرے بچے جو خدا پرس بچے ہیں وہ تیرے لی ہوں گے اور جب ہم زتون کا ذکر کرتے ہیں تو تین بنیادی باتیں ہم اس میں نظر آتی ہیں زتون کے درخت میں نمبر وان اس میں ہمیں پھال نظر آتا ہے there is fruit over there تو جب ہمارے بچے تیروں کی معنید ہیں مسیحی بچے ہیں خدا پرس بچے ہیں تو وہ ہماری مسیح زندگی کا پھال ہیں وہ ہمارے دعاؤں کا پھال ہیں وہ ہماری جو christian family ہے اس کا پھال ہیں نمبر دو جو زتون کا درخت ہے وہ لکڑی پروائیڈ کرتا ہے چیزیں بنانے کے لیے furniture بنانے کے لیے other things کے لیے نمبر تری جو زتون کا پودہ ہے اس میں سے زتون کا تیل جو ہے nourishment خوراک جو ہے وہ نکلتی ہے so یہ fruit اور یہ لکڑی اور یہ تیل جو زتون میں سے نکلتا ہے یہ family کی امید کو family کے future کو represent کرتا ہے so تیسری آیت میں ہم یہ understand کرتے ہیں کہ بچے family کے لیے ان کا future ہے بچے اپنی family کے لیے خوشی کا سبب ہے اور ان کے future کا سبب ہے so ان دونوں ضبوروں میں جو باتیں ہم نے سیکھی 127 میں اور 128 میں چھے concluding باتیں ہم اس میں دیکھتے ہیں نمبر وان اگر آپ نے پہلے miss کی ہے تو اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں نمبر وان بچے خدا کی طرف سے gift ہے blessing ہے burden مسیبت یا بوجھ نہیں ہے happy families are a gift from God spiritual families are a gift from God نمبر دو family fellowship and family joy family fellowship کی value جو ہے وہ آپ کے position کی value سے آپ کی کامیابی کی value سے آپ کی کسی اور trophy کی value سے زیادہ قیمتی ہے زیادہ value رکھتی ہے آپ کی جو اصل christian trophy ہے مسیح زندگی میں آپ کو جو اعزاد یا trophy ملی ہے یا ملتی ہے وہ یہ ہے family fellowship family joy last time بھی ہم نے دیکھا کہ جب family گھر میں ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب آپ اپنے کمروں میں ہوں there is a time study کا time ہے بچوں کے لیے کوئی prayer کا time ہے they should be in their rooms لیکن family کا مطلب یہ نہیں کہ سارے اپنے اپنے کمروں میں ہیں بیوی اپنے کمرے میں ہیں شہر اپنے کمرے میں ہیں بچے اپنے کمروں میں ہیں تو جب کسی میمان نے آنا ہے تو پھر سب نے باہر آنا ہے no it should be not like that this is not a christian family پھر یہ تو آپ apartments میں رہ رہے ہیں کسی پھر یہ تو آپ کسی LDA flats میں رہ رہے ہیں کہ ہر بند family means you come together ایک آپ کی common room ہو بیٹھنے کی جگہ ہو بچے وہاں پہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی بات چید کار رہا ہے this is family یہ نہیں ہے بچے آپ نے کمرے میں کھانا بھی وہیں کھایا سترلی بھی وہیں کی ٹی بھی وہیں دیکھا سب کچھ وہیں کی اور پھر وہیں سو گئے صبح اٹھے پڑا چلے بچے سکول بھی چلے گئے ہیں یا بچے اپنے کالیج بھی چلے گئے ہیں no this is not family اس طرح سے آپ build up نہیں ہوں گے you must sit together you must talk together اگر آپ کی family life میں tell you and destruction ہے توڑی دیر کیلئے بند کر دیں کوئی اور sit together talk with each other اور یہ وہ moments ہیں جب آپ کی زنگی میں blessings جو ہیں وہ input ہوتی ہیں number three تیسری بات جو ہم نے family اور بچوں کی تعلق سے سیکھی کہ family کی values مقرر کریں اور پھر ان کو follow کریں بچوں کو بتائیں یہ ہماری family value ہے ہم ایسے نہیں کرتے ہیں ہمارے باپ دادہ نے کبھی ایسے نہیں کیا یہ ہماری family values ہیں یہ ہماری christian values ہیں ہم نے ان باتوں کو follow کرنا ہے ہم نے دوسروں کے ساتھ ایسے behavior نہیں کرنا یہ christian value نہیں ہے may be کوئی رشتے دار ہیں آپ سے وہ حسد کرتے ہیں وہ آپ کے مخالف ہیں آپ کے دشمن ہیں آپ نے یہ بچوں کو سکھانا ہے کہ ہماری family value ہماری christian value نہیں ہے کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کریں ہماری value یہ ہے کہ جیسا تم چاہتے ان لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی بار بار اپنے بچوں کو بتائیں یہ ہماری family value نہیں ہے یہ ہماری christian values نہیں ہے کہ ہمارے بچے غیر امانداروں میں شادیاں کریں ہمارے مسیحی بچے ہیں وہ non christian families میں شادیاں یہ ہماری values نہیں ہے یہ ہماری teaching نہیں ہے یہ ہمارا religion نہیں ہے number four we need to teach our children to honor your father and your mother and your grandparents بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو کریں number five اگر بچے اور نوجوان جو ہیں ان کی زندگیاں ان کو shape کرنا خداون کے لیے important ہے تو پھر churches میں بچوں کے لیے اور youth کے لیے منصف پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہم انہیں خداون میں properly build up کر سکیں number six don't downplay the value of your child بچہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے نظر انداز نہ کریں he means something maybe وہ express نہیں کر پا رہا ہاں زد کرنا یا زدی ہونا بچے کا ایک اور بات ہے اس میں اس کی تربیت کرنا that is something else but whatever a child is saying and whatever he is asking اس کی ایک value ہے اس کا ایک مقصد ہے غور کریں کہ میرا بچہ کیا چاہتا ہے why he is asking that کوئی سوال وہ آپ سے پوچھ رہے کوئی وہ چیز آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس کے mind کو understand کرنے کوشش کریں اس کو بالکل آپ condemn نہ کریں because child are precious اور ان کی ایک value ہے اس کو آپ consider کریں understand کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ کیوں ہی مانگ رہے اس کا purpose کیا ہے lastly we must build our families our Christian families around Jesus یسو مسیح کے گرد ہم اپنی families کو Christian families کو build up کریں ہم ایک خوالہ پڑیں گے مرکز کی انجیل سے مرکز دس باب اس کی تیرمی آیت سے پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے مگر شاگردوں نے ان کو چھڑکا یسو یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو ان کو منع کرو کیونکہ خدا کی بادشاہ ایسو ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہ کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی بچوں کو میرے پاس آنے دو ان کو منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی ایسو ہی کی ہے لیکن سمپلی آج آخر میں جو ہم باتیں سٹڈی کریں گے چاند دیکھ فیملی لائف کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ فیملی ٹوگیدرنس خاندان مل کر سنڈے ورشپ کے لیے آپ کے چرچ کی جو بھی مین ورشپ ہے سنڈے ورشپ سنڈے مارننگ ورشپ آلموس پوری دنیا میں چرچ کی مین ورشپ ہوتی ہے آلموس اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کچھ حالات کے سواب سے لوگ اپنا ٹائم ٹیبل چینج کر سکتے ہیں لیکن دنیا میں جو ایک سٹینڈر پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ سنڈے مارننگ چرچ کی مین سروس ہے اس کے لئے خاص کچھ پوائنٹ سے بھی ہم دیکھیں گے فیملی ٹوگیدرنس ہماری ساری فیملی مل کر خدا کی حضوری میں ہے لیکن جو ہمارا مین آج فوکس ہوگا اس میں وہ ہے چھوٹے بچے اور جب ہم چھوٹے بچے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تین سال کے وہ بچے جو نرسری میں جانے کے قابل ہیں پریپ میں جا سکتے ہیں اور پری سکول کے بچے ہیں اگر وہ وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں بچے تو وہ سنڈے سکول کی بات نہیں کر رہے وہ آپ کسی اور ٹائم پہ کریں بہت سے ملکوں میں چرچ سے پہلے چرچ کے ٹائم سے پہلے سنڈے سکول کا پروگرام ہو جاتا ہے یا چرچ کے بعد ہوتا ہے بہت سے چرچ میں سیٹرڈے کو سنڈے سکول کر لیتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جب چرچ کی مین عبادت ہے بچے وہاں پر موجود ہوں وہ بچے جو پری سکول بچے ہیں تری پلس آن ورڈ ہیں دی شوڈ بی ان چرچ مین میٹین اب اس تعلق سے آپ کے ذہن میں بہت بچے تانگ کرتے ہیں بچے شور کرتے ہیں وہ آگے پیچھے جاتے ہیں باہر جانا اندر جانا ہے یہ یہ سارے ملکوں کے یہ پرابلم ہے اور یہی آج ہم نے سیکھنا ہے ہم کیسے سیکھیں اس تعلق سے اور اپنے بچوں کو کیا سکھائیں چھوٹے بچوں کو جو تین سال کا ہے چار سال کا ہے پانچ سال کا ہے پہلی بات سنڈے سرویس جو ہے سنڈے مین سرویس کسی بھی جیسے تبدیلی کے پہاڑ پر شگردوں کو ایکسپیرینس ہوا ٹرانس فگریشن کے ماؤنٹ پر جب تین شگرد خداون کے ساتھ تھے تو خداون کی صورت تبدیل ہو گئی اور وہاں پہ کون کھڑے تھے موزیس اور اس پہاڑ پہ کھڑے تھے اور خداون کے خداون کے ساتھ کیا ہوا what happened with کرائیس he turned into glory خداون پہ جلال آکے تھہر گیا this is what sunday services ہم کیوں آتے ہیں sunday کو چرچ میں صرف کلام سننے کے نہیں ایک گھنٹہ ورشپ کرنے کے نہیں اور اپنے حدیعہ دینے کے لیے نہیں یہ چیزیں بھی ہیں لیکن مین مقصد یہ نہیں ہے مین مقصد ہی ہے ہم خدا کے جلال کو دیکھ سنڈے ورشپ جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیئے ہر چرچ میں کہ ہم کیا دیکھ سکیں the glory of God چرچ میں آنے والا بزرگ نوجوان اور بچہ جو ہے یہ محسوس کر سکے آج میں نے خدا کے جلال کو دیکھ اور خاص طور پر جو ورشپ آور ہے جب یہاں پہ ایک گھنٹہ ورشپ ہوتی ہے دس سے یارہ بجے جب ہم ورشپ کرتے ہیں وہ ورشپ آور اس قدر پاورفل ہو اس قدر انوائنٹیڈ ہو اس قدر پروفیٹک ہو ہر شخص اپنی زندگی میں خدا کا جلال محسوس کر سکتے ہاللیلویہ اس کے علاوہ جو چرچ کی میٹنگ ہیں فرائیڈ میٹنگ ہو سکتی ہے بودھ کی عبادت ہو سکتی ہے بائبل سٹیڈی میٹنگ ہو سکتی ہے وہ ایسا تجربہ ہے جیسے زتون کے پہاڑ پہ تھا جب وہ لکھ ہے خدا من کے بارے میں زتون کے پہاڑ پہ گئے وہاں پہ بیٹھ گئے تو ان کے شگرد ان کے ساتھ تھے اور وہ خدا من سے پوچھ نے لگے خدا من یہ باتیں کب ہوں گی اور تیری آمد کے کیا نشان ہوں گے جو سٹیڈی کی باتیں ہیں تعلیم کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں لیکن وہ کسی اور دن ہونی چاہیں اور وہ عبادت ایسے ہو جیسے زتون کا پہاڑ جب شگیرد خدا من سے بات سیدھ کر رہے ہیں لیکن سنڈے کی عبادت کیسی ہو جیسے تبدیلی کا پہاڑ ہے اور خدا من یسو مسیح پر جلال کو اور اس کے ساتھ ہم Old اور نیو تیسٹرمنٹ ہیروز کو پیٹر جان کو ہم وہاں پر پیٹر جان اور جیمز کو غالبا ہم وہاں پہ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں سنڈے کی جو ہماری خاص طور پر جو ورشپ کا ٹائم ہے بچوں کو وہاں پہ ہونا چاہے یہ جیسے بہر امپورٹن آج پیرنٹس یاد رکھیں جن کے بچے تین سال کے ہیں آگے جا رہے ہیں ورشپ میں خاص طور پر ورشپ کے دوران آپ کے بچوں کو مین سینچوری میں چرچ میں موجود ہونا چاہے اور اس مختصر ٹائم میں ہم یہ دو باتیں سیکھیں گے کہ چھوٹے بچوں کو اگر ہم نے چرچ سروس میں لانا ہے تو how to train them how to teach them نمبر دو پیرنٹس کے لئے کچھ پائنٹس ہیں ہم نے خود انڈسٹین کرنا ہے اب اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ مین چرچ سروس میں موجود ہوں سو پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کیوں چھوٹے بچوں کو ہمیں چرچ کرائیس ہے چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو چرچ میں آنے دو مین سروس میں آنے دو ورشپ کے لئے آنے دو خدا روح ہے اور وہ اپنے لئے ایسے پرستہ ڈھونتا ہے جو روح اور سجائی سے پرستش کریں خدا ییسو مسیح اس بات میں انٹرسٹیڈ ہے کہ چھوٹے بچے چرچ کی ورشپ سروس میں موجود ہوں اگر وہ سرمن بھی اٹینڈ کر سکیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں کر سکتے ہیں بچوں کے لئے بورنگ ہو جاتا ہے سرمن تو سوال سوال یہ بیدا ہوتا ہے کیوں نمبر ون ورشپ سروس میں بچے کیا سیکھتے ہیں نمبر ون دی لرن ٹو ایکسپیرینس گار وہ خدا کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اگر بڑے ورشپ میں خدا کا مسہ فیل کر سکتے ہیں بچے آپ سے زیادہ کرتے ہیں اگر آپ ورشپ کے دوران خدا کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں تو چھوٹا بچہ جو سیمیل ابھی دو سال کا تھا وہ خدا کی آواز سندہ ہیں سنڈے سکتے ہیں یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ نہیں سکتے ہیں وہ بھی کریں آپ پہلے کریں بعد میں کریں کسی اور دن کریں ضرور کریں بار بار کریں بار پہ پہ بچے صرف سنڈے سکول میں جائیں گے سنڈے سکول میں یہ سکتے ہیں چرچ میں فائی فول منسٹری موجود ہے ورشب لیڈرز موجود ہیں کلیسی موجود ہیں گانے کے لئے چرچ کا ایٹموسفیر اور ہے سنڈے سکول کا ایٹموسفیر اور ہے تو بچے کیا سیکھتے ہیں how to experience God number دو they learn how to recognize the presence of God خدا کی presence کو recognize کرنا وہ سیکھتے ہیں number three بچے خدا کی presence کو جب recognize کرتے ہیں they enjoy it they learn it and they try to connect themselves with God اپنے بچے کی اس را پر تربیت کر so what happens جب بچہ خدا کو experience کرے جب بچہ خدا کو recognize کرے جب بچے کی زندگی میں خدا کی presence آئے گی تو what will happen یہ experience یہ خدا کی حضوری بچے کے دل میں چلی جائے گی بچے کے روح میں چلی جائے گی بچے کے ذہن میں چلی جائے گی اور جب بچہ بڑا ہوگا یہ experience ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگا اور experience کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری اس کے دل میں چلی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے خدا اس کے دل میں چلا جائے گا اگر آپ ایک چھوٹے بچے کے دل میں خدا داخل ہو جاتا ہے تو گار وہ بچے atheist نہیں بنے گا he won't become a Christian fool he won't become atheist کیونکہ بچپن ہی میں بچپن ہی سے اس کے دل میں کون داخل ہو گیا ہے خدا داخل ہو گیا this is why David was so powerful کہ وہ بچپن سے worship کرنا جانتا ہے میں نے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گنا نہ کر why Paul is so powerful پال جیسے missionary کبھی دوبارہ دنیا کی سطح پر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا کیونکہ اس نے بچپن ہی سے گیملی ایل سے تعلیم پائی تھے ہیکل میں جانے والے شخص تھا فری سی تھا اور بچپن سے تعلیم پاتا رہا ایک زبردست استاج سے گیملی جو چوتھا ربان تھا اسرائیل کے اوپر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے تعلیم پائے خدا کی پریزنس اس کی زندگی میں داخل ہے کون سی چیز ہے جو مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا یہ ایکسپیرینس بوڑے ہو کر اس کی زندگی میں نہیں آیا but اور ایمان اس کی زندگی میں امپارٹ کر رہے ہیں سو پہلا پوائنٹ یہ ہے let your children learn to worship پہلی روحانی exercise خوبی جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ دعا نہیں وہ بائبل پڑھنا نہیں یہ چیزیں بعد میں سیکھتے رہیں گے سازہ سیکھتے رہیں گے what is the number one thing of value worship worship کرنا سکھائیں بچے خدا کی worship اور وہ بچہ جب بڑا ہوگا he will be a great and godly child گیت سکھائیں زبور سکھائیں اور آپ یہ as a parents جانتے ہوں گے بچے گیتوں اور زبوروں کو بڑی جلدی پک کرتے ہیں music کو بڑی جلدی پک کرتے ہیں because spirit is related with music spirit loves music spirit receives music spirit enjoys music جیسے کہتے ہیں موسیقی روح کی گزا ہے spiritually it is also true worship جو ہے آپ کی spirit کو energize کرتا ہے encourage کرتا ہے سب سے پہلے کسی چیز پر محنت کریں بچوں پہ worship کہانی آباد میں سکھائیں ڈیوڈ کی ہے نو کی ہے it's also good for children to learn them لیکن systematically may زبور آپ دیکھیں مشکل مشکل زبور اور اس کی راگیں بچے follow کر لیتے ہیں کانسے سیکھتے ہیں وہ جب وہ church میں بیٹھے ہیں اور وہ attentive اور worship ہو رہی ہے بچے کی spirit میں deposit ہو رہا ہے اس کو کوئی نہیں سکھا رہا بچے automatically سیکھ رہا جیسے بچے ٹی وی سے کارٹونوں سے الٹی چیدی سیکھتے ہیں کیونکہ ان کی mind processing fast ہے ایسے جب وہ church میں ہوں گے تو وہ زبور اور گیت اور worship وہ بڑی تیزی سے follow کریں گے مشکل مشکل tunes اور زبور وہ learn کر لیتے ہیں اس لیے کہ بچے میں اتنی capacity ہے اور number دو یہ یسو مسیح کی خواہش ہے بچوں کو میرے پاس شیر خار کے ہونٹوں سے اپنی حمد کو worship شیر خار بچہ ہے تو کیا کر سکتا ہے حمد تین سال کا بچہ تو شیر خار سے کافی بڑا ہے وہ شیر خار کے ہونٹوں سے اپنی حمد کو کامل کروا لیتا ہے پہلی چیز جو خدا چاہتے آپ کا بچہ سیکھے سپیرچل سکول میں فیملی میں چرچ میں that is how to worship God worship کرنا اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے parents کے طور number one parents اپنے بچوں کے ساتھ worship hour میں چرچ میں موجود ہوں تاکہ بچے کو پتا ہو کہ چرچ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ سرمن کے ٹائم جانا ہے چرچ کلام کے ٹائم پہ میں وہاں پہ ہو نا ہے اور worship کے ٹائم پہ میں وہاں پہ ہو نا ہے number 2 گھر میں بھی آپ گیت گائیں زبور گائیں بچوں کو لے کے بیٹھیں اور بچے اگر اپنا کھیل بھی کر رہے ہیں when you worship بچے کی جو spirit ہے mind ہے وہ اس کو گاندے کچھ نہیں پہ چھپ کر کے بیٹھے you also worship تو بچے بھی کیا کرے گا worship جب آپ گیت گائیں گے worship کریں گے involve ہوں گے enjoy کریں گے تو بچہ دیکھے گا میرے 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 grand parents کیسے خدا کی worship کر رہے ہیں مجھے بھی کرنی چاہے number 4 if worship اور اگر ہم نے یہ پہلی خوبی پہلی سیڑی پہلی ایڈ ردہ اپنے بچے کی زنگی میں روحانی زنگی میں رکھ دیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر worship کی ایک understanding پیدا کر دی ability پیدا کر دی ہے taste پیدا کر دی ہے link پیدا کر دی ہے وہ بچہ یقین جانے جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا وہ worship میں بھی grow کرتا چلا جائے وہ understanding میں بھی grow کرتا چلا جائے گا he will become a great worshiper a godly child کیونکہ ہم نے اس کی life میں ایک value ایک beat جو ہے پرستش کا خدا کی پرستش کا وہ ہمارے بچے جو most valuable aspect ہے ہمارے christian life کا worship کرنا سکھیں so conclusion کیا ہے پہلی چیز ہم بچے کیا سکھائیں so teach our children to catch the spirit of worship catch the spirit of worship singing worship بچے tunes یاد کر لیتے ہیں لفظ یاد کر لیتے ہیں اور میں بھی گھر میں جا کے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں تھوڑے بچے بڑے ہیں پانچ سال کے چھے سال کے اس کا meaning کیا ہے اس گیت کا meaning کیا ہے فلاں word line کا meaning کیا ہے پھر آپ کو مزید موقع ملتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کلام کی باتیں share کر سکیں so the first point is آپ نے بچوں کو یہ سکھائیں کہ worship کی spirit کو catch کریں so if you are there in the worship hour اور آپ نے بچوں کو discipline کریں کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہوں they will learn to worship اور ایک چیز جو ہم نے بار بار church کے لیے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ یہ ہے sit still and be quiet sit still and be quiet کیا سکھائیں بچوں کو بیٹا رام سے بیٹھنا ہے خاموش رہنا پورا ہفتہ آپ نے بچوں کو یہ بتاتے رہنا بیٹا سنڈے سنڈے کو ہم نے چرچ میں جانا ہے آرام سے بیٹھنا ہے خاموش رہنا سنڈے کو جب آپ چرچ میں آرے اس وقت بچے کو بتائیں بیٹا ہم چرچ میں جا رہے ہیں آرام سے بیٹھنا ہے خاموش رہنا ہے جب آپ میٹنگ سے واپس گھر جاتے ہیں اس وقت بچے کو بتائیں بیٹا اگلے سنڈے ہم نے پھر چرچ میں آنا ہے آرام سے بیٹھنا ہے خاموش رہنا ہے ٹیوز ڈے کو وینس ڈے کو تھرز ڈے کو فرائی ڈے کو بار بار آپ نے جب بھی ٹائم ملے ساتھ ساتھ یہ سکھاتے رہنا ہے بیٹا سنڈے کو چرچ جانا جب بچے چرچ سرویس میں ہے ورشپ سرویس میں ہے تو what happens number one اب چھوٹے بچے ہیں تین سال کا چار سال کچھ نہ کچھ دوسرے کرنا ہے کبھی ادھر کو سلیپ ہوگا کبھی ادھر کو جائے گا کبھی یہ چیز but remember your child is listening اگر وہ کھیل بھی رہا کبھی وہ ماں کا بیک کھینج رہے کبھی یہ کھر رہے کبھی ممبائل فون پکڑ رہے بچے کا مائنڈ بہت تیز ہے وہ چاروں طرف چلتا ہے بہت سی ویلیبل روحانی چیزیں اس کی زندگی میں امپارٹ ہو رہے ہے he is getting something worship سے وہ خدا کا experience حاصل کر رہے سرمن سے وہ خدا کا knowledge حاصل کر رہے he is getting something number 2 جب وہ worship کے دوران چرچ میں ہے تو وہ music اور words کو اپنے اندر register کر رہے اور وہ اس کے لئے familiar ہوتے جارے جارے familiar ہو رہے ہیں بچہ familiarize ہو رہا ہیں جب بھی کسی ایسی جگہ پہ ہوگا میٹنگ میں ہوگا کہ وہ گیت شروع ہوگا فوراں بچے کے اندر وہ back flash آ جائے گا کہ ہم اپنے چرچ میں ہم یہ گیت گاتے ہیں ہم اپنے چرچ میں یہ ضبور گاتے ہیں تو music اور words they become familiar with the child number 3 later on اگلی stage پہ بچہ جو ہے گیت کے جو words receive کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اس گیت کا مطلب کیا ہے بچہ ان words کو understand کرنا شروع کر دیتا ہے number 4 جب بچہ گھر میں بھی worship کرتا ہے جب بچہ چرچ میں بھی worship کرتا ہے اور آپ بار بار اس کو یہ سکھاتے ہیں بیٹا sit still be still and be quiet تو worship جو ہے بچے کا lifestyle بن جاتا ہے وہ پرستار بن جاتا ہے خدا اپنے لئے ایسے پرستار ڈھونتا ہے جو روح اور سجائی سے پرستش کریں نہ صرف وہ پرستار بن جاتا ہے بلکہ بچہ worship کو natural feel کرنا شروع کر دیتا کیوں بہت سے لوگ church میں گیت نہیں گاتے ہیں گا سکتے ہیں زبور آتے ہیں گیت آتے ہیں کتابیں مارے پاس ہیں کھول بھی سکتے ہیں پڑ بھی سکتے ہیں لیکن یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم لوگ گاتے ہیں اور ہماری community میں یا culture میں بہت کم گاتے ہیں اس لیے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں ہم شرم محسوس کرتے ہیں ہاں وہ بچپن میں ورشپ کا اتنا زیادہ experience نہیں ملا time نہیں ملا سکھایا نہیں گیا ورشپ آپ کے لئے natural نہیں ہوئی آپ اس کو اپنے unnatural سمجھتے ہیں یا میں گاؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے میری آواز کے دن جاری سور کے دن جاری نوٹس کے دن جاری ایک چیز جو آپ بار بار کرتے رہیں گے گھر میں بھی چرچ میں بھی ورشپ ورشپ تو ورشپ ہمارے لئے کیا ہو جائے گی natural ہو جائے گی جب ہم گھر میں بھی چرچ میں بھی دعا کریں گے دعا ہمارے لئے natural ہو جائے گی ہمارا lifestyle ہو جائے گی پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا ہم اور گیت گائیں گے ہم زور سے گیت گائیں گے ہم تعلیم جا کر گیت گائیں گے بہت سے امریکن چرچز میں اور ایفریکن چرچز میں جب گیت شروع ہوتے ہیں وہ کالے خود ہی کھڑے ہو جائے انہوں نے پٹھانا پہنے بیجو سبر بھی کرو کوئی ناؤسمنٹ بھی کالے دو کالوں میں تو ویسے ہی ان کی باڈی بھی میوزک کا کرنٹ لگا ہوا ہے جو لوگ چرچ میں آتے ہیں اور ایسے ایسے ایفریکن چرچز ہیں جب وہاں یہ اناؤسمنٹ کی جاتی ہے کہ اب حدیعے کے وقت آگے ہے تو وہ تعلیہیں بجانا شروع کرتے ہیں اور ناچنا شروع کر دیتے ہیں اب مارا برکت لینے کا وقت آگے اپنی زندگی میں ورشپ کا کلچر بنائیں ورشپ کا لائف سٹائل بنائیں ورشپ بنائیں اور آپ کے بچے بھی ویسے ہوں گے اور آپ کو پھر ان کی زندگیوں میں ایک سوفٹنس ایک سینسٹیوٹی ایک کمپیشن خدا ترسی خدا پرستی آپ کو ان کی زندگیوں میں نظر آئے گی کیونکہ ورشپ کے طرح وہ بہت سا خدا کے ایکسپیرینس اپنی زندگی میں اپنے بچے کو ورشپ کی انوائرمنٹ میں بڑھنے کا موقع پہ گرو کرنے کا موقع پہ چرچ ورشپ میں اپنے بچے کو موقع دیں کہ وہ گرو کریں اور چرچ کی عبادت ختم بھی ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں کو رہنے دیں وہاں پر پانچ دس بیس منٹ آز گھنٹ لنگر آن کریں تاکہ آپ کا بچہ چرچ کی انوائرمنٹ میں رہے ورشپ کی انوائرمنٹ میں رہے کلام کی انوائرمنٹ میں رہے جب عبادت ختم ہو جاتی ہے پھر بھی انوائرمنٹ موجود رہتی ہے اور بچے اس کو ریسی کرتے رہتے ہیں چرچ میں اپنے بچوں کو گروہ کرنے کا موقع دیں چرچ ورشپ میں اپنے بچوں کو گروہ کرنے کا موقع دیں اور وہ ورشپ کو انجوائی کرنا سیکھیں گے وہ آپ سے پہلے پھر چرچ میں ہوں گے جب یہ کنیکشن ان کا ہو جائے گا خدا کے ساتھ آپ سوست پڑھ جائیں بچے کہیں نہیں ہم نے چرچ جانا ہے وہ آپ کو چرچ میں لے کر آئیں گے وہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا خدا سے پیار کرنے والا ہوگا اور سپیشل میں وہ خدا کی پیزنس کو اپنے زنگی میں کیری کرے گا چاند ایک آخری تھوٹس پریکٹیکل چیزیں کہ ہم اپنے بچے کو کیسے ورشپ کے لیے خدا کے کلام کے لیے چرچ میں آنے کے لیے تیار کریں کہ وہ منڈے مارننگ ہمارے ساتھ چرچ میں جائے تین سال کا بچہ چار سال بگینز ایٹ ہوم گھر میں آپ نے سکھانا شروع کرنا بیٹا آرام سے بیٹھ جب دعا کا وقت آنکھیں بند کرو ہم دعا کرنے لگے ہیں ہاتھ جڑو ہم دعا کرنے لگے ہیں بچہ کیا سیکھ رہے ہیں جب آپ بچے کو سکھا رہے ہیں ڈسیپلن سیکھ رہے ہیں چرچ میں کیسے جانا ہے چرچ مینرزم سیکھ رہے ہیں نمبر دو how the child is going to learn کہ اس نے main worship meeting میں جانا ہے اور اپنے parents کے ساتھ بیٹھ نا ہے چھوٹے بچے ہیں کیسے ہم ان کو ٹرین دیں پہلی بات کیا تھی گھر میں بی قائٹ اور بی سٹیل بیٹا جب آپ نے بچوں کو کلیسیا کی جو دوسری عبادات ہیں چھوٹی عبادات ہیں ان میں continue لے کر جائیں تاکہ بچے اس محول سے آشنا ہوں پانی کے بپتس میں چھوٹے بچوں کو لے کر جائیں دیکھنے کے لئے ہم کیا کہتے ہیں چلو بچے انہوں کہا لے انہیں انہیں پانی دیتے وہ دیکھے گا کہ یہ میرا بھائی ہے یا کوئی اور چیئرڈ کا بندہ ہے بیپٹیزم لے رہے اس کا مائن سوچنا شروع کرے گا مقصد کیا ہے بپتسم کا اور بائی تائم ہی گرو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا بیٹا پانی کا بیپٹیزم لیں بچہ خود کہ اپنے چھوٹے بچے ہیں اگر آپ کسی کا بھی بیپٹیزم نہیں ہے چرچ میں صرف لرننگ نہیں ٹریننگ بھی ہوتی ہے اپنے بچے کو لے کر جائیں تاکہ وہ سیکھیں بچوں کو دیکھنے دیں تاکہ وہ انڈرسٹین کریں سیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے سیمینارز میں بچوں کو لے کیا ہیں تاکہ وہ یہ انڈرسٹین کریں وٹ سیمینارز اور ایک سروی جو کیا گیا اس میں بچوں کے تعلق سے جو ریسرچ سامنے آئی بچے سب سے زیادہ ورشپ میں کوائر کو انجوائی کرتے کوائر چرچ کوائر ہمیشہ بچوں کو ٹریکٹ کرتے سولو سینگر جو ہیں وہ ورشپ کو انجوائی کرتے ہیں اور وہ اسے ریسیب کر سکتے ہیں لیکن چھوٹے بچے جو ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں کوائر ہو وہ بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں اسے جب وہ مل کر گاتی ہے کوائر اور مین ورشپ پر نہیں گا رہا اور کوائر جب گاتی ہیں تو بچے اسے بہت کچھ سیکھ تھے ہیں ایک کولیکٹیوٹی کا میسج ایک ورشپ کا اور ایک نیا ایک سپیرینس بچے کو ملتا ہے چرچ کی گریجویشن سرمنی ہے سرمنی ہے لیکن بچوں بی سکھانا لیکن سکھانا یہ یہ ترینی گرام نمبر تین ہم ہے کہ خاموشی سے بیٹھنا کئی دفعہ چرچز میں فیملی ایریہ بنے ہوتے ہیں جس میں بچے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اگر چرچز میں فیملی ایریہ نہیں ہیں اور آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں جتنا آپ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں آپ بیٹھیں کیوں تاکہ دوسروں کو بچے کے آنے جانے سے کسی اور کا جو فوکس ہے وہ ڈسٹر نمبر فور ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے چھوٹے بچوں کو سکھائیں آپ دائی سال کے بچے تین سال کے بچے پان سال کے بچے بیٹھا آپ کے سینئر پاسٹر اس کا یہ نام ہے آپ کے جو پاسٹر ان چارج ان کا یہ نام ہے جو اسسسٹن پاسٹر ان کا یہ سال teach آپ پاسٹر اور پھر کوشش کریں ایوری سنڈے عبادت کے بعد آپ کے بچے پاسٹر کے ساتھ ملیں ورشپ لیڈر کے ساتھ ملیں تاکہ وہ لیڈرشپ کے نصدیق آنا سیکھیں ان کو انجوائی کرنا سیکھیں ریکنائز کرنا سیکھیں فمیلیر ہونا سیکھیں اور جب وہ ان کی عبادت میں بیٹھیں کلام سن رہے ہیں یا ورشپ کر رہے ہیں بچے اس کو انجوائی کر سکیں پارٹیسپیٹ کر سکیں پھر ہم بچے کو یہ سکھائیں کہ جو کچھ بیٹا چرچ میں ہونا ہے وہ ہی آپ نے کرنا ہے جو کچھ شروعہ میں ہو رہا ہے اگر سب بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے بیٹھنا ہے اگر سب نے آنکھیں بند کی ہیں تو آپ نے بھی آنکھیں بند کرنی ہے پھر ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ عبادت کے دوران آپ نے آگے سیدھا دیکھنا ہے آپ نے پاسٹر کی طرف دیکھنا ہے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھتے رہنا یا آپ نے گھڑی کو نہیں دیکھتے رہنا اور آپ نے اندر باہر نہیں دیکھتے رہنا آپ کا فوکس کس طرف ہونا چاہیے سامنے کی طرف اور آپ کہاں پہ دیکھتے رہے ہیں بچے سامنے کی طرف دیکھیں کہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے وہ اس کو نوٹ کر سکیں پاٹسپیٹ کریں ورشپ میٹنگ میں آخری بات اپنے بچے کو ہم نے بار بار یہ سکھانا ہے بیٹا چرچ میں کوئی چیز نہیں کھانی ہے اچھا یہ ہم آپ کو لے دیتے ہیں آپ اس کی جیب میں ڈال دیں یہ چوینگمز ہیں سلانٹیز ہیں فلان چیز ہیں آپ یہ جیب میں ہے یہ ریورنس کی جگہ ہے یہ پاکیز کی جگہ ہے باتیں نہیں کرنی ہے ہلنا جلنا نہیں ہے کھانا پینا نہیں ہے جیب میں ڈال لیں بعد میں آپ کھا لیں عبادت کے بعد آپ چوینگم کھائیں جو مرضی کھائیں آفٹر سرویس اور چیلن سکھتے ہیں ان باتوں اور پانی کی بوتل اگر آپ اپنے ساتھ لے آئیں اگر آپ فیملی اور ہر شخص جن کو ضرور پڑتی ہے بار بار پانی پینے کی تاکہ آپ کو اندر باہر نہ جانا پڑے جب پانی کی ضرور پڑے چھوٹے بچے کو ضرور پڑے تو آپ رام سے اپنی بوتل نکال لیں اور پانی پی لیں آمین آخری کے ساتھ ہوں نمبر وان بائبل نمبر دو نوٹ بک نمبر تین پین اس کے بغیر آپ چرچ میں ہیں کیا تین چیزیں ہمارے پاس ہوں بائبل نوٹ بک پین بائبل پڑھنے کے لئے نوٹ بک ہر بندے کے پاس ہونے چاہئے پین آپ سب کے پاس ہونے چاہئے نوٹ بک ہونے چاہئے حوالہ نوٹ کرنا ہے کوئی پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کوئی باد نوٹ کرنی ہے کوئی ریفرنس نوٹ کرنا ہے سپیکٹیٹر بن کے ہم چرچ میں نہ جائیں پارٹیسپیٹر بن کر ہم چرچ میں جائیں اگر آپ نہیں لاسکتے نوٹ بک تو ہم مجھے بتائیں میں آپ کے لئے نیکس سندے لے ہوں گے پین کا بھی ہم انتظام کر دیں گے آپ کی پین اور ایک بائبل آپ کے پاس اور یہی تین چیزیں آپ کے بچے کے پاس جیسے بچہ گرو کرے گا اس کے نوٹ بھی گرو کرے گی اس کی ہیبٹ بھی گرو کرے گی کئی پوائنٹس کو نوٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہم سب کی میمبری اتنی شارپ نہیں ہے کہ ہم سب کو یاد رکھ سکتے مجھے تو کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ نے فلاں میسج میں یہ کہا تھا میں کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے میں تو جیسے ایٹی ایم مشین ہوتی ہوتی جیسے 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 سیم یہ تین چیزیں آپ بچوں کے پاس جو لکھنا جانتے ہیں یا آپ بچہ پہلی میں جاتا ہے دوسری میں جاتا ہے یا اسے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جیسے وہ جیسے لکھ دے گا جو کچھ اس نے انڈسٹین کیا اسے کہتے رہے ہیں بیٹا آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں وہ آپ اس نوٹ بک پہ لکھ دیں ڈیٹ ڈال دیں اور اس بچے کو کچھ لکھنے دیں ایکسپریس کرنے دیں کچھ جو کچھ اس نے absorb کیا ہے آپ اس کو ریلیس کرنے کا موقع دیں سو ٹرین کریں بچوں کو کھانا پھنانی چرچ میں پانی کی بوتل پاس آخری بات آخری بات جو ہم نے بچے کو بھی سکھانی چرچ میں آنے کے لیے وہ آخری بات کیا ہے بیٹا سونا نہیں چل اور آپ کی ذمہ دار یہ چیک کر لوٹ شیڈی کی اتنی پرابلم ہے کہ سارا ساری رات لوگ جاگتے ہیں پانچ دنوں سے ہمارے گھر کی بجلی نہیں آرہی پتہ نہیں ہم کیسے گزارہ کر رہے ہیں فالٹ پکڑا نہیں جا رہا کسی بھی لیکٹریشن سے ابھی تک میں بھی ایک دو دن آپ دعا کریں کہ ایک دو دنوں میں کوئی مسئلہ حال ہو جائے ہم بھی زندگی میں واپس آ جائیں بردہ پوائنٹ ہے چرچ میں نہیں سونا ہے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنے سکھانا ہے بی سٹیل بی کوائٹ اور بی سکھانا ہالیلویہ خدا خدا آپ کو برک کرتے آئیم یسو قلی زور دار تعلیم گریس اسیمبلی آف پاکستان آگرائنگ نیٹ ورک آف چرچز خدا یسو مسیح نے فرمایا میں اپنی قلیسیہ کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارما دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلی آف پاکستان روس سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی قلیسیہ ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیب امانداروں کی روحانی نشنما متنی شفا اور عالم گیر قلیسیہ کو بالعموم اور قلیسیہ پاکستان کو بالخصوص مسیح ییسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور دلست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلی آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائع بروعے کار لارہی ہے جن میں نئی قلیسیہ قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیو اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل سیمینار گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلی آف پاکستان گوست بوکس نمبر 10 318 لاہور گوست کور 546 00 بادستان